بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آج کل جو ہے وہ صبح ہم اکثر یہاں پہ ہمارے اس ایرے میں تو اتنی زیادہ سموک بھی نہیں ہوتی بٹا کر ہم پنجاب والی سائٹ پہ جائیں جیسے لاہور ہے فیصلہ باد ہے ملتان ہے تو وہاں پہ صبح کے ٹائم پہ اس طرح کا حال ہوتا ہے اگر تو یہ سمپل فاغ ہو دھن دو پھر تو یہ ہے کہ اس سچ ڈینجرس نہیں ہے صرف یہ یہ کہ ویزیبلٹی نہیں ہوتی ایکسیڈنٹ ہوئے رہا ہوتے ہیں لیکن اگر یہ سماغ ہو جیسے کہ دو تین سالوں سے پاکستان میں اور انڈیا میں انہوں میں پرابلم آتا رہا بچوں کے لیے اور بوروں کے لیے تو انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم ابھی دیکھیں گے کہ اس ماغ ہوتی کیا ہے بندے کیسے ہیں اور اس کی کونسی ٹائپس ہیں سب سے پہلے انٹرکشن کر لیتے ہیں سموک کے بارے میں سب سے پہلے جو ٹرم یوز ہوئی اس اراؤنڈ ان ارلی نائنٹین انڈرس جو ہے یہ سموک کی ترم یوز ہوئی یوکے کہند ہے جہاں پہ اچانک سے جو ہے وہ اس طرح کا اندھیری اور کالی جو ہے وہ دھنسی نمدار ہونا شروع ہوئی اور اس کو جو ہے وہ سموک کا نام دیا گیا سب سے پہلے آراؤنڈ نائنٹین تھرٹی جو ہے سکسٹی تھری پیپل کی دیت ہوئی سموک کی وجہ سے بلڈریم میں اور دین آراؤنڈ فور تھاؤزنڈ پیپل ان نائنٹین پیپٹی ٹو ان لندن جس کی وجہ سے پس ٹائم جو ہے وہ کلین اے ریکٹ لندن میں بنا اور اس طرح کے ایکشل لینے کے انہوں نے ایکٹ بنایا ہے کہ جس سے جو ہے آپ کے ماری ایرے ہوا کلین ہوگی اور اس طرح کے پرابل میں نہیں ہوں گیا ان اگین ان نائنٹین سکسٹی ٹو پرابلم خافی زیادہ وہ سموک کا جس میں تقیبا سات سو لوگوں کی دیتری تھے تو بسکلی جو یہ ورد اس موگ دیت اس موگ ان فاغ تو ان دونوں کو کمبائن کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے ایک سنگل تام یوز کرتے ہیں اس موگ ایسا جو ہے وہ سموگ بھی ورد نہیں تا تو یہ ایسا کمبینیشن آف سموک ان فاغ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں اس فوٹو کیمکل سموک لیکن یہ سموک ہم نے بات کی ہے جو بیلجیم میں یا انگلینڈ میں آیا تو ایک سنگل اس ایسا ہےanyother type آج سموک جس کو ہم کہتا ہے جی لندن سموک بھی کہتا ہے کیونکہ زردہ وہ پرومینٹس جو ہے وہ لندن سے ہوا تھا اور اس کو سلفر سماغ بھی کہتے ہیں کہ جس سے یہ بنتی ہے اور فوٹو کیمیکل سماغ جو ہے اس کو لاس انجلس سماغ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو جو سب سے پہلے نوٹس کیا گیا تھا وہ لاس انجلس تھا ٹھیک ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لندن سماغ ہے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ لندن سماغ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے بنتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم سٹیڈی کریں گے فوٹو کیمیکل سماغ کو اور دیکھیں گے کہ بیسیکلی کہ فرسک ہے دونوں قسم کی سماغ کیا تھا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لندن سماغ کی تو جو لندن سماغ ہوتی ہے بیسیکلی ایک سا مکسچر آف سماغ فاغ جو سوٹ ہوتے جو پلانٹ ویرہ simہ جاتے ہیں لکڑی بیرے جلاتے ہیں جو بلیک پارٹیکل سے پروڈیوس ہوتی ہیں جو اب آم میں تیر رہی ہوتے ہیں اور سلفر ڈائیک سائیڈ سلفورک ایسیڈ لندن سموگ لیکن بیسیکلی یہ دن کا منظر تھا اور وہاں پہ اتنی زیادہ سماگ بھی اتنی زیادہ اس کی کسنٹریشن تھی کہ دن کے ٹائم بھی ان کو اس طرح سے یہ سٹریٹ لائٹس لانی پڑی اور کیونکہ مکمل ہندیرہ ہو جاتا تھا چورج کی روشنی پہنچ نہیں سکتی تھی اور دھوئیں کے کالے بادل تھے جس کی وجہ سے پورا لندن اس طرح سے تاریکی میں ڈوب گیا یہ پکچر آپ کو شو کریے یہ کتنی سویر قسم کی جو ہے وہ سڈنلی سموگ آئی اور جس کی وجہ سے پھر جو یوکے گورنمنٹ تھی انہوں نے کافی ایمل جنسی میں سٹیپ لیے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور فردہ ڈریو اس کو ویٹ ٹائم کا کہ یہ کم ہو جائے اور اس کو رموو کیا جا سکے جو اس طرح سے نظر آتی تھی جو لندن سموگ تھی کے دن کے اندر بھی مکمل بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈسٹریل یا یہ لندن سموگ ہے یہ بنتی کیسے جو مین سورس ہے اس کا جسی وہ ہے برننگ آف کول اینڈ آئل ہم پچھلے کچھ دن سے جتنے ٹوپکس بھی پڑھ رہے ہیں تو مین جو کلپریٹ ہے کہ جو یہ سارے پروبلم کاز کہہ رہے ہیں چاہے پارٹیکولیٹ میٹر ہے چاہے وہ اسے ڈرین ہے گلوبل وارمنگ ہے سو میں سے کلپریٹ ہمیشہ جو ہے یہ برننگ آف فیول ہے اور خاص کر جب اگر آپ کول برن کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس انوارمنٹ کے لیے اور اس سے بہت زیادہ پروبلم ہو رہے ہیں اسی وجہ سے زیادہ فوکس ہے آج کل وہ ہے کہ آپ جو پاور پروڈیوز کرتے ہیں الیکٹریسٹی پروڈیوز کرتے ہیں تو وہ رنیوبل سورس سے ہوں سو اینیویہو اینیہو لیٹس سی کے برننگ آف کول اینڈ آئیل ایک چیزی ریزرٹس ان در پروڈکشن آف سموک تو جب ہم برن کرتے ہیں کول کو اور آئل کو فرغمپل جب ہم کول برن کرتے ہیں جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ فل کمبرشن ہو پارشل کمبرشن ہو تو وہاں پہ مکاربن مونو اکسائیڈ پروڈیوز ہوتی ہے کہ جو کوئیت لیتھل ہے اس کے لئے سے ایک چلی مینلی منع کیا جاتا ہے کہ آپ کھر کے اندر جو یوز کرتے ہیں ایک تو لکڑیاں جو ہے وہ گاؤں غیرہ میں یوز کرتے ہیں ہاتھ گرم کرنے کے لئے تو یہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ کمرے کے اندر زیادے لاما тест اندر حریر گلم کرتے ہیں پڑیاً ملے جو فلا وکے کیا جاتا اس سیکنڈ پرابلم ہی ہوتا ہے کہ اس سے جو کاربن مونو اکسائیڈ پروڈیوز ہوتی ہے وہ لیتھل ہے اگر آپ اس کو زیادہ دیر تک برن کریں گے لکیوں کو یا ہیٹر بھی رہے ہیں تو اس سے جو ہے کاربن مونو اکسائیڈ سے بہت زیادہ اکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتی روم سے اور جس سے بعد میں ڈیتھ ہو سکتی ہے اور جب اس کو یوز کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے ہیٹر اور لکڑیاں برنگان ہیں نہ کیا جائے سردیوں میں اور سیکنڈ پرابلم ہے جو کول اور آئل برننگ سے آتا ہے کہ موشلی کنٹین ڈیفرنٹ سلفر کمپاؤنٹ سلفر کنٹیننگ کپاؤنٹ اور جب اس کو یوز کیا جاتا ہے آئلینڈ کول کو اور انرڈی پروڈکشن کے لیے میں اس کو یوز کرتا ہے جب برن کرتے ہیں تو ایٹ ڈیفرنٹ سلفر ڈائیکسائیڈ جو کہ اس دھوئے کے ساتھ امیٹ ہوتی ہے یہ جو سلفر ڈائیکسائیڈ ہے یہ ریعت کرتی ہے فردر اکسیجن کے ساتھ جو سلفر ڈائیکسائیڈ ہے تو اور جو تک بھی سلفر ڈائیکسائیڈ ہے اور وہ سلپور ڈائیکسائیڈ ہے جو سلٹھے بھی سلپور ڈائیکسائیڈ ہے ملتی ہے اور اور اگر اس موسم میں فار اگزامپل جہاں پہ سردی ہیں ہوا میں موجود ہوتے ہیں اور یہ اس فوق کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں ناملی ہم فوق سے ہوتی ہے وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے لیکن جب یہ سلفر کے سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈ اس کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں تو وہ بہت ہی دارک کلر جو ہے اس کا ڈیویلپ ہوتا ہے ایک تو اس سے ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ کیونکہ میسی بھی دن میں جو ہے وہ لائٹ پینٹریٹ نہیں کر پاتی لیکن جب اس کا کلر دارک ہوتا ہے تو فردر پینٹریشن کم ہو جاتی ہے زیادہ اندھیر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو یہ سلفرس کمپاؤنڈ ہے اگر ہماری ایٹموسفیر کے اندر ہوتے ہیں اور ہم ان کو بریتھ کرتے ہیں تو یہ جو ہیں وہ ٹاکسک ہیں سو فردر جو ہے اس کا پوبلم ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسی ہوا میں سانس لے رہے ہیں جس کے اندر سماغ ہے جس کے اندر سلفر کنٹیننگ کم باؤنڈ ہے تو وہ آپ کے جو ریسپیریٹری جو ٹریکٹ آس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں لنگ سمنٹر ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر وہ نیگٹیو ایمپیکٹ ان کا آتا ہے اور ہیلتھ کے بلوم آتا ہے اگر یہ سماغ جو ہے وہ کفی عرصہ چلے اور آپ کفی عرصہ آپ کو سانس لینا پڑھ رہا ہے فرالانگ پیڈ ٹائم فرالانگ پیڈ آف ٹائم اس طرح کی ہوا کے اندر تو دین جو ہے وہ ڈیفرنٹ آہ لنگ سے ریلیٹن پر پوبلم وہ ادا ہو جاتے ہیں جو دوسری ٹائپ ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس فوٹو کیمیکل سماغ آہ 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 اب ناملی ہم کہتے ہیں کہ اوزون تو اوزون ہول کی بات کی جاتی ہے جو کہ ہمارا نیکس ٹوپک ہے خیرہ ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں کہ ہم کاربن ڈائیکسائیڈ امیشن کر رہے ہیں اور ہم کلورو فلورو کاربن سے ورمیٹ کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اوزون کی چلیر ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے جو کہ اوزون بہت اچھی ہے لیکن یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اوزون وہ جو اوزون جس کو ہم ابھی بات کہہ رہی ہے جس کو ہم بیٹ اوزون کہہ رہے ہیں جو اوزون جس کو ہم ابھی بات کہہ رہے ہیں جو فوٹو کیمیکل سموک بنا رہی ہے اور جس اوزون کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری از ایشیٹ یوز ہوتی ہے پروٹیکشن شیٹ جو کہ یووی لائٹ کو یہاں ارض تک نہیں پہنے دیتی بسکلی ہم ایک سیم اوزون کی بات کر رہے ہیں کیمیکلی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اس اوزون میں اور اس اوزون میں جس کے ہم بات کر رہے ہیں بیٹ اوزون جس کو کہہ رہے ہیں جب ہم اوزون پروٹیکشن لیئر کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے ارث کو پروٹیکٹ کرتی ہے جو ہے وہ یو وی ریز وہ ارث کے جو ہے وہ کچھ کلومیٹر دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سٹریٹوسفیرک جو زون ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ہے کیونکہ ہم سانس تو لے نہیں رہے تو وہاں پہ وہ ڈیریکٹلی ہیمن کے کنٹیکٹ میں نہیں آتی لیکن وہاں پہ جو ہے وہ جو ڈینجرس ریز ہیں یو وی لائٹ ویر ہے اس کو اپساپ کرتی ہے تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں گوڈ اوزون کہ وہ جو ہے ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے لیکن اگر اوزون جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے زور لے کے اندر کہ جہاں پہ ہم سانس لے رہے ہیں جو ہمارا اٹمسفیر ہے اس کے اندر تو وہاں پہ جو اوزون ہے اوزون بسیکلی ٹاکسک کے نیچر ہے اگر اوزون پروڈیوس ہوتی ہے ناربل ہمارے اوزون پروڈیوس ہوتی ہے جو ارسٹ کی قریب جو ایری ہے وہاں پہ جو پس لے رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے کیونکہ وہ ایر جو ہے ہم اس کو بریتھ کرنے کے لیے تو وہاں پہ اوزون ہوتی ہے تو دیٹس ٹاکسک اور یہ جو ہے یہ فوٹو کیمیکل سماغ پروڈیوس کرتی ہے فوٹو کیمیکل سماغ جو ہے اس کا مین کمپوننٹ ہم کہتے ہیں اوزون ہے but it is the کمپلی کمپلیکیٹڈ مکس جس کے اندر دیفرنٹ سکینڈری پروٹرس ہیں وہ بھی انوال ہوتے ہیں سو مین کمپوننٹ اوزون ہے اس کے علاوہ جو فوٹو کیمیکل سماغ کمپوننٹ آمید سال ای milestone c 싸ص النقدیا essas تو یہاں اعمال آ Kathryn sogunt them are all different components of ozone Micro 208 apart from ozone with this organic compounds there is nitrogen dioxide which is present in the photochemical smog and is a major component of photochemical smog and because of that nitrogen dioxide surgیا há وقت إلى فرطا شكات حصدlers is brownish in color کہ nitrogen dioxide کے دور براؤں اس کا پرسنس یہ بیٹرم آدھائی ہے چیز بیٹر مجھے اور پرسید پر اٹھائی ہے جز تاہی ہے اس کا پر مجھے پر اٹھائی ہے از ایسا اٹھائی ہے 槍ٹhe axle and particulate they all combine in our atmosphere and form photochemical smoke so smoke to happen then next slide smog is photo chemical smoking how it is produced so this photochemical's drugsul to pollution in a few hours and photo chemical smog is اگر اٹماسفیہ ہے جس کے اندر ہمارے موجود ہیں وہاں پہ نائٹرک ایسٹ موجود ہیں تو اندر پریزنس آف سن لائٹ جو ہے وہاں پہ ان کی اوکسیڈیشن ہوتی ہے جو کہ ہم اس کو نیکس سلائیڈ میں فردر ڈسکس کریں گی کس طرح سے ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈیفرینٹ جو بنتے ہیں جو پارٹیکلیٹس فرم ہوتے ہیں اور اوزون پلس نائٹروجن ڈائٹ سائیڈ تو یہ اس کو سارے ملکے ایک ویسے تک سموک سا بنتا ہے اور اس کو بہت ایک ڈرٹی سی اپیرنس دیتے ہیں جو براؤنش ان کلر ہوتی ہے تو ہم آلسو وی آلسو سے ایک تک سموکی اپیرنس سو پریزنس آف آرگینک کمپاؤنٹس ان دو لائٹ اینڈ پریزن آف نائٹروجن اکسائیڈ وہ دیفرنٹس کینٹری پروٹنٹس پروڈیوز کرتے ہیں جو کہ فردر اوزون ان پارٹیکلیٹ میٹر کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں اور وہ فوٹو کیمیکل سموک بناتے ہیں سو میٹر کنٹری میٹر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو آٹموبیل سے ہیں اور پلس سیم اندسٹریز ہیں یہاں پہ فسل فیل برن ہو رہے ہیں تو مینلی اس فسل فیل آمیٹنگ نائٹروجن اکسائیڈ ہیں اور ہائیڈرو کاربن ہیں سو پورٹین پورٹین آمیٹروجن اکسائیڈ پورٹین ہائیرو کاربن جو ہے وہ آرگینک نائیٹ بناتے ہیں اور فردر ہاں پہ اوزون پریویس ہوتی ہے ان پرٹی کلیٹ مہتر پروڈیس ہوتا ہے اور دیس ان سب کچھ مکسر ہے تیٹری دلس اندہ فرمیشن اپ پوتو کیمکل سماغ سو بیل سی ناو نیکس سلائد سوان ایس سارے پروسس ہو کائسے رہے ہیں بیجر کانٹی بیٹر جو ہم کہتے ہیں پوتو کیمکل سماغ سماغ کا دیس برننگ آف فاسل فیول بائی آٹو موبیل کہ جتی رہی ہماری کارز اور بسز بہر رہے ہیں کیونکہ ان کی برننگ سے میلی جا ہے وہ نائٹروجن اکسائیڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں مجھر کنٹی بیٹر کو فوٹو کیمکل سماغ سو نائٹروجن اکسائیڈ کیونکہ اس فاسل فیول کے برنے سے فاسل فیول کے جلنے سے پروڈیوس ہوتے ہیں سو نائٹروجن اکسائیڈ کس طرح سے ریکٹ کرتے ہیں ایک پوسیبیلٹی ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی نائٹروجن ڈاکسائیڈ ہے وہ واتر ویپرز اگر موجود ہیں ان کے ساتھ ریکٹ کر کے نائٹرک ایسڈ بناتا ہے اور نائٹرک ایسڈ جو کے بعد میں بارش کے ساتھ ایسے ڈرین جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں اور ڈیمیج کرتے ہیں پلانٹس کو بھی اور ایکویٹک لائف کو بھی اور ہیومنس بھی اس کے ڈیجر افریکٹ ہوتے ہیں سو پہلا تو پس بیلٹی یہ سیکنڈ پوسیبیلٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نائٹروجن ڈاکسائیڈ ہے یہ کرتا ہے ہیڈروکاربن کے ساتھ اور ارگینک نائٹریٹس بناتا ہے فر ایکزامپل پروکسسائل جو نائٹریٹس ہیں جن کو پی اینز کا جاتا ہے جو نائٹروجن ڈاکسائیڈ ہے ایک تو ایسے ترین پروڈیوس کر رہا ہے اور سیکنڈ آرگینک نائٹریٹس ہیں وہ دیفرین پروڈیوس کر رہا ہے اور تھرڈ موسٹ امپورٹن ہے کہ نائٹروجن ڈاکسائیڈ جب ڈیوی ریڈیشن کے ساتھ ریکھتے ہیں ان ایٹموسفیر سو اٹھ اس بروکن ڈاون انٹو جو اینو ٹو ہے اس بروکن ڈاون انٹو اینو او پلس اکسیجن تو یہ جو سنگلیٹ اکسیجن یہ جس کو ہم فری ریڈیکل بھی کہتے ہیں جو اکسیجن پروڈیوس ہوتی ہے یہ اکسیجن اٹموسفیر میں موجود مالیکیولر جو اکسیجن ہے اس کے ساتھ ریٹ کر کے اوزون بناتی ہے اور جو کہ فردر پھر آہ کیا کرتی ہے اوزون ڈیفرنٹ بولٹائیل اگرین کمپاؤنڈ کے ساتھ اور ملٹیپل ڈیفرنٹ کائنڈ آہ کے جو ہے وہ سکیم بی پروٹنس بنتے ہیں سو جس بیکاوز آہ فسل فیول جس سے آہ نائٹروجن اکسائیڈ پروڈیوس ہو رہی ہے سو یہ نائٹروجن اکسائیڈ فردر ملٹیپل کائنڈ آہ پروڈلن جو وہ کریٹ کر دیتی ہے اور ملٹی پروڈن سکیم بناتی ہے اسے دور کے بناتی ہے اس سے بھی طور سے ہی چیمہ تصور کیا کر دیتی ہے اسے کام بناتی ہے اس کے لیے اسے سکیم بناتی ہے اسی کے لیے اس ملٹی مے لیے اللہ خام کرتے ہیں انڈسٹریل انڈ فوٹو کیمیکل سماغ تو جو سلفرس جو سماغ ہے جو انڈسٹریل سماغ ہے یہ کافی پرانی ہے اور جب سے انڈسٹریل ریولوشن آیا اس کے بعد کچھ عرصے بعد سماغ کیونکہ سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈ کیونکہ جتنی بھی پاوہ پلانٹ سے کول کے درو چلتے تھے انیشلی سو ان کی وجہ سے سلفر کی اماؤنٹ بہت زیادہ ڈسٹارج وی انوائرمنٹ لندن سماغ یہ جس کو سلفرس سماغ کہتے ہیں یہ پروڈیوز ہوئی فوٹو کیمیکل سماغ جو ہے آراؤنڈ نائنٹین فیفٹی کے قریب آسانیلس میں پرس ٹائم ابزارب ہوئی اس کے جو پرائمری پلوٹنٹس ہے ہم نے ڈسکس کیا کہ جو سلفر سماغ کے اس کے لیے جو مین پلوٹنٹ ہے وہ ایسو ٹو ہے اور سیکنڈلی جو سوٹ پارٹیکل جو اس سے بنتے ہیں اور جو فوٹو کیمیکل سماغ اس کے اندر جو مین پلوٹنٹ ہے والٹائل ارگینک کمپاؤنڈز ہیں اور جو اینو ٹو پروڈیوز ہو دیئی ہے نیتروجن اکسائیڈز ہیں اور جو سوٹو ہے سلفر ایروسول بنا دیتے ہیں سلپورک ایسی طرح جو یہاں پہ والٹائل آرگینک کمپاؤنڈز ہیں اور نیتروجن اکسائیڈز ہیں یہ ریکٹ کرتے ہیں آپ اس میں یوی رائٹ کے ساتھ ریکٹ کرتے ہیں دیفرم آزون اور پی این بناتے ہیں نائٹرک ایسر بناتے ہیں الٹی ہائیڈز دیفرنٹ پرٹیکلیٹ مٹی جل نائٹریٹس ملٹیپل کائنڈ آف جو ہے وہ سکینڈری ہے پلوٹٹس ہیں جو فوٹو کیمیکل سماغ میں بنتے ہیں انہیدر جو میجر ڈیفرنس ہے کہ جو سلفر سماغ ہوتی ہے اس لئے یہ ٹھنڈے ٹمپریچر پر ہوتی ہے یہ سربیوں میں ہوتی ہے جو لندن سماغ ہے لیکن جو فوٹو کیمیکل سماغ ہے یہ موشلی ہاٹ ویدر میں ہوتی ہے گرم موسم کے اندر ہوتی ہے یہ سربیوں کے اندر نہیں ہوتی یہ گرمیوں کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ سربیوں کے اندر یہ سماغ ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پہ موشلی ہوتا ہے کہ جو ہوتی ہے اس کے اندر ہائے ہوتی ہے کیونکہ فوگی ہوتی ہے فوگ اور سماغ کا مکس ہے سماغ اور فوگ کا تو یہ جو ہے وہ ہمیڈ ہوتی ہے لیکن جو فوٹو کیمیکل سماغ ہے یہ موشلی ہوتی ہے اور ہوت ہوتی ہے یہ اندر جو ہمیڈیٹی لیول کم ہوتا ہے اور اندر میجر پیرامیٹر کی جس کی بیس پہ آپ ڈیفرینٹ شیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کون سی سماغ ہے جو سماغ سب سے زیادہ ہوتی ہے تو جو لندن سماغ ہے یا جو سلفرس سماغ ہے یہ ارلی مورننگ جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ جو سماغ ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جو فوٹو کیمیکل سماغ ہے فوٹو کیمیکل سماغ کے اندر جو مینلی جو سماغ بن رہی ہے یہ جب یووی لائٹ پروڈیوس ہوں گے وہ ریکٹ کرتی ہیں جو اریکشن کاؤز کرتی ہیں اور بسکری جو صبح کے ٹائم پہ تو یووی لائٹ کی جو ریڈییشن جو ہوتی ہیں ان کی strength کام ہوتی concentration کام ہوتی intensity کام ہوتی ہے فوٹو کیمیکل سماغ دوپیر کو جو ہے یہ پروڈیوس ہوتی ہے دوپیر سے شام تک جو ہے اس کی concentration جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جو سماغ ہوتا ہے یہ جو ہیں وہ major differences ہیں سلفر اور یا جس کو اندرسٹریل سماغ کرتے ہیں اور فوٹو کیمیکل سماغ کے اور اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ ازیری کہیں پہ اگر آپ جاتے ہیں وہاں پہ سماغ ہے تو based on these parameters آپ easily distinguish کر سکتے ہیں کی کون سے تائپ کی جو ہے وہ سماغ ہیں سلفر سماغ ہے یا فوٹو کیمیکل سماغ ہے سو بیسکوز آف دیس پروپرٹیس ہم انکل سے جو سماغ ہیں ان کو ایسے سمر اور ونٹر سماغ کے اندر بھی جو ہے وہ کٹیگرائز کرتے ہیں جو فوٹو کیمیکل سماغ ہے اس کو جو ہم سمر سماغ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ گرمیوں کے اندر ہوتی ہے ڈیو ٹو فرمیشن آف اوزون اور جو ہمارے پاس جب سربیوں کے اندر جو سماغ ہوتی ہے اس کو ہم کہ انڈسٹریل سماغ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ونٹر سماغ ہیں سنرہ کنی سماغ سماغ رہے ہیں سینرہیں کے نئے سرک شہر کر دیں براونی 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 سو رہا تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں براو نشن کلر ہم نے آردی ڈسکرس کیا ہے اور اس کے لئے نیٹروجن ڈائی آگسائیڈ لیٹسی کے جو سموگ ہے کتنی اچھی نظر آتی ہے کتنی اچھی لکت دیتی ہے لیٹسی سو آل دو کہ تھوڑا سا زوم آٹ کیا گیا ہے اس ڈائی گرام کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کلیر سکائے ہیں سب کچھ بہت کلیر نظر آ رہے ہیں ایچ اور ایوریتنگ ہیں لیکن آپ کو ویو بکل بھی اچھا نظر نہیں آ رہا اور بہت سموگی سی ہے گندہ سا جو ہے وہ لگ رہے ہیں اسمان بھی اور سارا چکھ کریں یہاں پہ آپ یہ چکیں یہاں پہ بھیو ہے وہ بہت آجہ ہے وقت دن کو یہ نہیں چکتے ہیں اس کو دن کو یہاں پڑتی ہے یوی لائٹ اور فوٹو کیمکا سموگ بدتی ہے آتی ہے اس سے کوئی نہیں آ رہیتی ہے اور یہ پروبلم ہے وہ بہت زیادہ ہیں جو آمیرکا میں اور چھنگی کیا نظر ہے ہماری ہیلتھ کیوں پر کیا افیکٹ ہوتا ہے اس کے ہماری ہیلتھ کیوں پر کیا افیکٹ ہوتا ہے اپکا ہے اور آپ جانتے ہیں اس کے اندر سانس لیتھیں تو یہ ہے کیا پہلی چیز ہوگی ہے شروع ہو جائے گی آئی کے اندر آنکھیں جلنا شروع ہو جائیں گی گلت ہے وہ درد کرے گا اور ایسا ہی کرے گا اور آلٹی میٹیو سٹارٹ کپنگ اگر یہ تو ایک دن کے لیے کہ اگر آپ اس کے اندر سانس لیتے ہیں لیکن اگر آپ کسی ایسی سیٹی کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ پروبلم پرسسٹنٹ ہے دیلی جائے سموک پروڈیوس ہوتی ہے اور ایسی ایڈمانسفیر میں گر آپ رہتے ہیں ایسے ایریے میں رہتے ہیں دفعان تو پھٹ رہا ہے آپ کے جو لنگ فنکشن ہے وہ پروپر نہیں رہے گا کچھ عرصے کے بعد آپ کے جو لنگ ہیں وہ پروپر فنکشن کرنا چھوڑ دیں گے ایون ایٹ کن کاز لنگ کینسل بھی کاز کر سکتے ہیں اور ویسے بھی جو کہ آپ اگر ایسی ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتی ہیں لنگ کے ساتھ ایسی ہیں مجھے اور اگر آپ carreter سے ہوتے ہیں لنگ سہی مجھے ایسی ہیں یہ ایسی ہے جو کہ سانس لیتے ہیں موجودوں کے لئے جہ صرف کپی چھوڑ کے لئے یہ ہے کسی طور کے لئے ایسی ہیں ڈیتی آنٹھ اور بہشی bے کر سنس لیتے ہیں تو دیلی خورت ہوتی میکنی سیلس کو وفاد بھی اگر ساوڑ ہشوڑ دیں گے ساتھ کیگی بھی ایسی ہے آپ کے لئے ایسی چھوڑی کو ہے it contains photochemical smoke and these are the basically ultimate results it will cause premature death and you will have a shortened life span so that's all for today's lecture and thank you and you will have a